وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور آپ فرمائے پروردگار بڑا میرا علم اللہ حُبَّر علم اتنی مبارک ہے علم اتنا مبارک اور اللہ کیا پسندیدہ ہے کہ پیغمبر کو وحی دی قرآن دیا لیکن کہا کہ دعا اب بھی کرے کہ خدا ہے میرا علم بڑا آئی سمجھ وعبد السلام رستم جو غیر مقلد ہوا ہے تو اس نے اپنے غیر مقلد ہونے کے لئے جو تقریر کی ہے اس میں یہ عید پڑی ہے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور کہا اللہ تعالیٰ نے میرا علم بڑا دیا اور میرا فیدین کرنے لگاؤ امین بالجہر و فاتح خلف الیبا یہ سوئی فهم کی باتیں ہیں رفیدین متروک عمل ہے اور الْعَمَلُ بِالْمَتْرُوْقِ حَرَامٌ سب سے بڑی بات رفیدین نہ ہونے کیے کہ امام مالک کے مذہب میں نہیں اور وہ مدنی امام ہے مدینہ منور میں پیدا ہوئے وَيْ رَهِ وَيْ مَرَےِ ترے آنوے میں پیدا ہوئے ہیں ایک سو نواسی میں فوت ہوئے ہیں اس درمیان میں امام مالک رفیدین کے قائل نہیں تو ترے آنوے ہجری سے لے کہ ایک سو نواسی تک مدینہ منورہ میں مسلمانوں کا عمل رفیدین نہیں تھا اور اسی میں ابو حنیفہ پیدا ہوئے ایک سو پچاس میں مرے کوفہ میں پیدا ہوئے اور بغداد میں فوت ہوئے اور اس درمیان میں کوفہ سنڈرل کا صحابہ و تابعین کا سترہ سو صحابہ وہاں رہے اور سب کے سب متفق طرف ہے دین نہ کر دیں یہ غلط تعویل ہے جو اس شخص نے کی ہے کہ میرا علم اللہ نے بڑھایا نہیں آپ دعا تو کریں دعا منع نہیں ہے لیکن دعا کے مزاق میں ان سے غلطی ہو رہی ہے غیر مقلدیت عیوب میں سے ہے قبائح میں سے ہے کیونکہ سلف پر عدم اعتماد آپ کو پتا ہے کہ غیر مقلدوں کے ہاں جنازے میں جہر ہوتا ہے اور جنازے میں مردے کا نام لے دیں حرمین شریفین میں جنازے ہماری طرح ہوتے ہیں چار تکبیروں کے ساتھ آہستہ تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں ہم حرمین والے عمل کرتے ہیں حرمین والے ہیں حرمین شریفین میں تو جمعہ کی دو عزانیں جیسے پوری کائنات میں غیر مقلد ہو کے ہاں ایک عزان ہے جمعہ حرمین شریفین میں بیس رکعات تراویہ ہے غیر مقلد آٹھ کو سننک سمجھتے باقی وہ غلط کہہ دیں غیر مقلدوں کا کوئی کام صحیح نہیں ہے یہاں تک کہ اللہ کے اسماء و صفات میں بھی گم رہا ہاں ہیں اصل بات یہ ہے کہ عرب احباب بوجہ بے بسیرتی کے ان کے بعض لوگوں کے نرگے میں ہیں اور مولی عبدالسلام صاحب بھی وہی سمجھتے تھے اور اسی سے ان کا کچھ کام بنایا تو وہ دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے غیر مقلد ہوا شیخ القرآن مولانا طاہر پنپیری ان کے استاذ ہے ان کے خلاف شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان ان کے استاذ تھے ان کے خلاف شیخ العدیس مولانا عبدالحق سے دور عدیس کیا ہے فاضل حقانیہ کا ہے ان کے خلاف تو پیش رو آپ کا کون ہے سنت تو ختم ہو گئی آپ ربی زنی علمہ کہ جو مصداق آپ بتاتے ہیں اس کے مطابق آپ کا علمی سنت ختم تمام مشایخ کے خلاف یہ تینوں بزرگ جن کے نام میں نے لیے اعلیٰ درجے کے اخناف علماء تھے اعلیٰ درجے متصلب ہے نبیہ